وَيَشَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ اس صورت کا نام صورت المنافقون ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر المنافقون کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی اس صورت مبارکہ میں منافقین کے حالات بیان کیے گئے ہیں اس لئے پوری صورت کا نام صورت المنافقون رکھ دیا گیا اس صورت کا شانی نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انساری صحابی کی آپس میں تھوڑا سا اختلاف رائے اور جگڑے کی صورت بان گئے جب عبداللہ بن عبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اس مہاجر کے خلاف بڑی باتیں کی اور یہاں تک اس نے کہا کہ یہ مہاجرین ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے آج ہمارے سامنے بولنے لگے پھر اس نے وہاں لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا اب جب ہم یہاں سے واپس مدینہ جائیں گے ان معاجرین کے ساتھ تابن چھوڑ دیو ہم ان زلیلوں کو نکال دیں گے اب یہ لفظ بڑا خطرناک تھا کیوں کہ معاجرین میں نبی کریم علیہ السلام بھی ہیں اور معاجرین کو زلیل کہنا وہ تو نبی کریم علیہ السلام پر بھی یہ لفظ کوئی بولا اس نے یہ ساری کچھ تقوی سن رہے تھے ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ زید بن ارکم نے یہ ساری بات رسول اللہ کو بتائی خبر مشہور ہو گئی خیر منافقین نبی علیہ السلام کے خدمت میں آذر ہو کر کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں اس لڑکے نے جھوڑ بولا ہے آنات زیادہ خراب ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرے کو روانگی کا حکم دے دیا روانہ ہو جاؤ اب راستے میں سورہ منافقون نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ زید بن ارکم ٹھیک کہتے ہیں عبداللہ بن عبی وغیرہ نے یہ باتیں کی ہیں ازا جاک المنافقون جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ خالو کہتے ہیں نشدو انکل رسول اللہ عام شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلمو اور اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے انکل رسولو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن واللہ یشہدو اللہ گوائی دیتا ہے ان المنافقین لکا ذیبون بے شک یہ منافق جھوڑ بول رہے ہیں اتخذو ایمانہم انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ایمان یمین کی جمع ہے انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو جنتا ڈھال فسودو ان سبیل اللہ روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے انہوں سا ما کانو بے شک برا ہے جو یہ کرتے ہیں ذالک بے انہوں یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا بے انہوں آمنو اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لائے یعنی زبان سے ایمان کا اقرار کیا سمہ کافروں پھر یہ کافر ہوگے فتو بیعلا قلوبیم پس مور لگا دی گئی ان کے دلوں پر فهم لا یفقون پس یہ سمجھتے نہیں وَإِذَا رَائِتَهُمْ اے میرے پیارے پیغمبر اگلی آیت میں بتایا ایک مثال دے کر کہ یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں بڑے پروکار معلوم ہوتے ہیں اندر سے خالی ہے فرمایے ان کی مثال ہے سمجھو جیسے دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہوئی لکڑی اب وہ دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے لکڑی ہے مگر دیوار کے ساتھ اسی لکڑی کو کھڑی کرتے جو کسی کام کی نہ ہو تو یہ بھی ایسے یہ وَإِذَا رَائِتَهُمْ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو عجبوں کا جسام تاجوں میں ڈال دیتے ہیں آپ کو ان کے جسم بڑے پروکار بڑے قدامت والے معلوم ہوتے ہیں وَإِيَكُولُوا تَسْمَا لِكَوْلِمْ اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنیں گے مگر اندر سے ایسے خالی ہیں کہ انہم گویا کہ وہ خوشوبون لکڑیاں ہیں خوشوبون یہ جمع ہے خاشا بطن کی خوشوبون لکڑیاں ہیں مُسَنَّدَتُنْ دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہوئی مُسَنَّدَ دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہوئی يَحْسَبُونَكُلَّ سَيْحَتِنَا لِيَمْ خیال کرتے ہیں یہ ہر آواز کو اپنے خلاف جہاں کئی دو مسلمان بات کر رہے ہوں بس یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے مُلَادُوو یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں فَحَذَرُمْ ان سے مختاط رہیے ان سے بچ کر رہیے قَاتَلَهُمُ اللَّهُمْ اللَّهِ نِتُبَعُ بَرْبَادِ كَرَي أَنَّا يُفَقُونَ کہاں یہ الٹے پھیرے جا رہے ہیں جب یہ بات زیادہ مشہور ہوئی اس سفر میں عبداللہ بن عبی کی تو کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عبی کو کہا بھئی غلطی آپ سے ہو گئی ہے آپ رسول اللہ سے جا کر معافی مانگ لیں وَعِذَا كِي لَلَعُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْ آوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُمْ کہ معافی کر مانگ دے تمہارے لئے استغفار کر دیں تمہارے لئے رسول اللہ لَوْ وَعُرُوْ سَوْمْ مُوڑتے ہیں اپنے سروں کو یعنی انکار کا اعلان ایسے لَوْ وَعُرُوْ سَوْمْ مُوڑتے ہیں اپنے سروں کو وَرَأَيْتَهُمْ اور آپ دیکھیں گے انہیں یَسُدُّونَ وہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے دین سے وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور وہ تکبر کرنے والے ہیں سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ برابرِ ان پر اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ آپ ان کے لئے استغفار کریں اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ یا آپ ان کے لئے استغفار نہ کریں لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ آرگز اللہ انہیں معاف نہ کرے گا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَلَى لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ نئی ادائیت دیتا فاسق لوگوں کو اُمُ الَّذِينَ یہ وہ لوگیں یَقُولُونَ جو کہتے ہیں لَا تُنْفِقُو مَتْ خَرَجْ كَرُو عَلَىٰ مَن اُن لوگوں پر ہند رسول اللہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں یعنی معاجرین حَتَّى يَنُفَذُو یہاں تا کہ یہ لوگ خود ہی بھاگ کر چلے جائیں گے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ اللہ نے جواب دیا کہ یہ تمہاری روٹیوں کے محتاج نہیں ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کے لیے ہے خزانِ آسمانوں کے اور زمین کے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن مُنَافِقْ لَوْغْ لَا يَفْقَهُونَ بات کو سمجھتے نہیں یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں لَا اِرْرَجَانَ البتہ اگر ہم لوٹ گئے اس غزوہ سے واپس لَا اِرْرَجَانَ یعنی میں نے غزوہ تے بنی مستلق میں نے غزوہ تے بنی مستلق یعنی ہم اس غزوہ بنی مستلق سے اگر واپس لوٹ گئے الَا المدینہ تے مدینہ منورہ کی طرف لَا يُخْرِجَانَ الْعَزُو البتہ ضرور نکال دیں گے عزت والے لوگ مِنہا مدینہ سے الْعَزَلَّ زَلِلُونَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اس کا جواب دیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت تو اللہ کے لیے ہے وَلِلْرَسُولِ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے وَلِلْمُمِنِن اور مُؤْمِنُوں کے لیے ہے وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہیں یا ایواللزین آمنού بی ایمانوالو لا تُلْحِکُم مَمْوَالُكُم نَا غَفْلَتْ مَنْ تمہیں تمہارے مال لا تلہے غفلت لا تلہے کم موالوکم نہ غفلت میں ڈالے تمہیں تمہارے مال اولا اولادوکم اور نہ غفلت میں ڈالے تمہیں تمہاری اولاد آن ذکر اللہ اللہ کی ذکر سے یعنی قرآن مجید سے ذکر سے مراد یہاں قرآن وَمَيَّ فَلْزَلِكَ جو آدمی یہ کرے گا فَعُلَائِكَوْمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے وَأَنْفِقُوا اور خرج کرو تم مِمَّا رزق ناکم اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے مِن قَبْلِ اَيَّاتِ اَحَدُكُمُ الْمَوْتِ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آجائے جب موت آجائے گی اب سوز کرو گے اور اس وقت انسان کہے گا فَيَكُولُ موت کے وقت انسان کہے گا ربِ اے میرے رب لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي کہ انتوں نے مجھے مولت نہ دی اِلَا عَجَلِن قَرِيب قَرِيب مُدت تک اللہ کریم تھوڑی سی مولت دے دے فَأَسْوَدَّكَ میں صدقہ خیرات کروں گا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیکو کا لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَا يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اور ہرگز اللہ مولت نہیں دے گا کسی جان کو اِزَاجَ عَجَلُهَا جَبْ اس کی موت کا وقت آجائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالی خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو سورة التغابن موسیقی